چوتھے ٹی ٹونٹی مقابلے میں ٹیم انڈیک کی طرف سے اکثر پٹیل کی گیند باجی نے کیا کمال تو رنگ کو سینگ کی بلے باجی کا آیا توفان نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور آسٹریلیا کے بھی چوتھا ٹی ٹونٹی مقابلہ رائیپور کے میدان پر کلا گیا جہاں پر پارتی ٹیم نے کافی کمال کا پرپومنس کیا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مہا مقابلے کا پورا ہائلائٹ ایک کرکار کی اس طرح سے پارتی ٹیم نے دمدار پرپومنس کیا تو ہی پر آسٹریلیا ہے ٹیم کا پرپومنس کی اس طرح کا دیکھنے کو ملا اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لیں اور ساتھی اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈائی سریج کو جیتے اور اتھیاس رچے تو تو دوستو ہم بات کریں اس مہا مقابلے کی سروعات سے تو آج کے اس مہا مقابلے میں سکھا اچھالا سوریہ کمار یادو نے اور گیرا یہاں پر آسٹریلی آئی ٹیم کے پکس میں یعنی کی آسٹریلی آئی ٹیم نے پہلے ٹوست جیت کر گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا چہاں پر بلے باجی کے لئے پہلے ٹیم انڈیا کو عام منتریت کیا پارتی ٹیم کی ہم بات کریں تو ٹیم انڈیا کی طرف سے پاری کی سروعات کرنے اترے تھے یہ سوی جیس وال کے ساتھ ریتو راج کا ایک وارڈ دنوں کھلاڑیوں نے ٹیم کو مجبوز سروعات دی لئی حالانکہ پہلا آور ٹیم انڈیا کے لئے کارپی خراب دیکھنے کو ملا تھا چہاں پر ٹیم انڈیا کو ماتر ایک رن ملا تھا پہلے آور میں لیکن اس کے بعد یہاں پر ساندار شروعات کری جیس وال نے پہلے آور کی پہلی گیند پر ساندار چوکے کے ساتھ خاتا کھولا پیرنڈ روب کی گیند کا بہترین آگاج کیا چہاں پر ٹیم انڈیا نے دوسرے آور تک اپنے بارہ رن جوڑ لئے تھے دوسرے آور کی دوسری گیند پر جیس وال نے دمدار پرپومنس کیا اور ساندار چوکا جڑا اس کے بعد اسی آور کی چوتھی گیند اس کے بعد پانچوی گیند پر لگاتار اس آور میں تین چوکے جڑ دیے یعنی کہ پارتی ٹیم تین آور تک اپنے سکور کو چوئیس رنوں تک پہنچا سکی تھی تیسرے آور کی تیسری گیند پر گائی کواڈ نے بھی بہترین ہاتھ کھولا بیرنڈروپ کی گیند پر ساندار چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا ٹیم انڈیا کی بات کرے تو پاور پلے میں ٹیم نے مجبوث شروعات کر دی تھی چوتھے آور کی تیسری گیند جو کی گرین ڈال نے آئے تھے جیس وال نے ان کی گیند پر بھی ساندار چوکا جڑ دیا تو اس پاری کا پہلا چھکا دیکھنے کو ملا تھا چوتھے آور کی پانچوی گیند پر جو کی جیس وال نے آؤٹسائیڈ اوپ کی طرف گیند کو ریٹن کرتے ہوئے بہترین چھکا جڑ دیا یعنی کی اپنے پاور پلے میں ٹیم نے تیانیس رن بنا لیے جہاں پر ساندار ساجداری دونوں کھلاڑیوں کے بیچ دیکھنے کو ملی پانچوی آور کی پہلی گیند جو کی ہارڈ ڈال نے آئے تھے ان کی گیند کا بھی جیس وال نے بہترین آگاج کرتے ہوئے چوکا جڑا ساندار پھوم میں اتر چکے تھے یہ کھلاڑی لیکن یہاں پر اسی آور کی آخری گیند پر جیس وال اپنا وکیٹ دے بیٹے یہاں پر ہارڈی نے ان کا وکیٹ لیا 28 بولوں پر 37 رن بنا کر یہ پیولین لوٹے اس کے بعد ریٹو راج کا اکواڑ کا ساتھ دنیں اترے تھے میدان پر سر ریس ایئر لیکن ایئر آج کے مقابلے میں کا اکواڑ کے ساتھ زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک سکے ساتھوے اوور کی پانچوی گیند پر جو کیٹ ڈالنے آئے تھے یہاں پر تنویر سانگا تنویر سانگا کی گیند پر بولٹ ہو گئے سر ریس ایئر ایئر آج کے مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے گرین کے ہاتھوں سے ان کو کیچ اوٹ کروایا ساتھ بولوں پر مہتر آٹھ رنوں کا یہ یوگدان دے سکے تھے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے آئے کائکواڑ کے ساتھ کپتان سوریہ کمار یادو لیکن سوریہ اس مقابلے میں زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک سکے اور یہ بھی بولٹ ہو گئے دو گیندو پر مہتر ایک رن بنا کر سوریہ چلتے بنے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے آئے کائکواڑ کے ساتھ رنگو سنگھ جہاں پر رنگو سنگھ نے کافی بہترین پرپومیس کیا آٹھوے اوور کی چوتھی گیند پر رنگو نے چوتھ کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا رنگو سنگھ نے ساندار پارٹنرشپ کری تھی یہاں پر گائکواڑ کے ساتھ جہاں پر نووے اوور کی پانچوئی گیند پر گائکواڑ نے بہترین پرپومیس کرتے ہوئے اسپاری کا دوسرا چھک کا جڑا میڈ ویکیٹ کی طرف بہترین چھک کا جڑ دیا دس اوور تک ٹیم کا سکور پہنچ سکا تھا یہاں پر اسی رنوں تک تین ویکیٹ کھونے کے بعد یعنی کی ٹیم کافی مجبوط استثیتی میں چل رہی تھی اور ٹیم کا سکور بیکاپی ساندار پہنچ چکا تھا کیاروے اوور کی تیسری گیند پر رنگو سنگھ نے ساندار چھک کا جڑا اور چھکے کے ساتھ ٹیم کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جہاں پر باروے اوور کی دوسری گیند پر گائکواڑ نے بہترین ہاتھ کولا اور چھوک کا جڑ دیا توہیں پر اسی اوور کی آخری گیند پر رنگو سنگھ نے ساندار چھک کا جڑ دیا تیروے اوور کی پہلی گین پر گائی کواڑ نے بہترین چوک کا جڑا لیکن یہاں پر دوسری گین پر تنویٹ سانگا نے ان کو بولٹ کر دیا اور آج کے مقابلے میں یہ ساندار پوم میں اترے تھے اٹھائیس بولوں پر بتیس رن بنا کر یہ چلتے بنے اس کے بعد رنگو سنگھ کا ساتھ دنے اترے میدان پر جتے شرما جتے شرما بھی کافی بہترین پوم میں اترے تھے چودوے اوور کی دوسری گین پر ساندار پوم میں اترے گرین نے بہترین گین ڈالی لیکن یہاں پر جتے شرما نے چھک کا جڑ دیا اسی اوور کی چوتھی گین پر ایک بار پھر جتے شرما کے بلے سے چھک کا دیکھنے کو ملا تو نوکلاڈیو نے مل کر ٹیم کو آگے بڑھایا سکور کاف سکور کو بھی مجبوط استیتی میں پہنچایا سولوے اوور کی چوتھی گین پر رنگو سنگھ نے ساندار چوک کا جڑا تو آخری گین پر جتے شرما نے بہترین چھک کا جڑ دیا ستروے اوور کی پہلی گین جو کی بہرین ڈروپ ڈالنے آئے رنگو سنگھ نے بہترین چوک کا جڑا لگا تھا دوسری گین پر رنگو سنگھ نے اس اوور کا دوسرا چوک کا بھی جڑ دیا یعنی کہ اٹھارا اوور تک ٹیم اپنے چار وکیٹ کھونے کے بعد ایک سو ایک سٹھ رن بنا سکی تھی اٹھاروے اوور کی دوسری گین پر ساندار پرپومنس کیا گین پر جتے سرما بولٹ ہو گئے بہترین پرم میں اترے تھے لیکن ہیٹ نے ان کا کیج پکڑ لیا آج کے مقابلے میں انیس بولوں پر پیتیس رنوں کی دمدار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے اس کے بعد یہاں پر سات دنیں اترے تھے رنگو سنگھ کے ساتھ اکثر پٹیل لیکن اکثر پٹیل آج کے مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول سکے اور یہاں پر اٹھاروے اوور کی پانچوی بول پر ہی یہ بولٹ ہو گئے اس کے بعد پاری کو سنبالا تھا دیپک چہار نے لیکن دیپک چہار بھی یہاں پر رنگو سنگھ کے جہاں زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک سکے تھے رنگو سنگھ جہاں پر انیس وے اوور کی پہلی گین پر بولٹ ہوئے جہاں پر بیرن ڈروپ نے انتیس بولوں پر چھانیس رن بننے کے بعد رنگو سنگھ کو ال بی ڈبلیو کر دیا اس کے بعد ٹیم کو تگڑا جھٹکا لگا تھا انیس وے اوور کی تیسری گین پر دیپک چہار کے روپ میں جہاں پر بیرن ڈروپ نے یہاں پر دیپک چہار کو کھاتا بھی نہیں کول نے دیا اور یہ بھی پیولین لوٹے تو اس کے بعد ٹیم کا اور آخری میں بڑا وکیٹ گرہ تھا ربی بیسنوئی کے روپ میں یعنی کہ انیس وے اوور کی آخری گین پر ربی بیسنوئی بولٹ ہوئے جو ایک رن بنا کر چلتے بنے انہیں یہاں پر رن آؤٹ کا قرار دیا گیا یعنی کہ بھارتی ٹیم نے آج کے مقابلے میں اپنے بیس اوور میں نو وکیٹ کھونے کے بعد ایک سو چومو تر رن بنائے یعنی کہ اب ایک سو پچھتر رنوں کا ٹارگیٹ آسٹریلیا ای ٹیم کے سامنے رکھ دیا آسٹریلیا ای ٹیم کی ہم بات کرے تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی سروعات کرنے اترے تھے ٹریویس ہیڈ کے ساتھ جواز پلپس جہاں پر ٹریویس ہیڈ نے ٹیم کو کافی مجبوط استیتی میں پہنچایا سولہ گیندو پر اکتیس رن بنا دیئے اپنی پاری میں پانچ چوکے جڑے تو اس کے ساتھ ہی ایک چھکا بھی ان کے بلے سے دیکھنے کو ملا تو ایک پر جواز پلپس نے بھی کافی دمدار پاری کھیلی ساتھ گیندے کھیلی جس میں سے انہوں نے دو چوکے جڑے یعنی کہ آٹھ رن بنائے تھے لیکن فارتی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی تھی ربی بیسنوئی نے جہاں پر ربی بیسنوئی نے جواز پلپس کو بولٹ کیا تھا تو اس کے بعد ٹریویس ہیڈ کا ساتھ دنے بیدان پر اترے تھے بین میکڈر موٹ جہاں پر میکڈر موٹ اس مقابلے میں دکمدار پھوم میں اترنا چاہتے تھے لیکن اکثر پٹیل نے ان کو بھی بولٹ کیا ٹریویس ہیڈ کا ویکیٹ لیا اکثر پٹیل نے مکیز کمار کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آؤٹ کر آیا سولہ گیندو پر اکتیس رن بنا کر یہ چلتے بنے تھے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر میکڈر موٹ کا ساتھ دنے آرون ہارڈی اترے تھے جہاں پر آرون ہارڈی نو گیندو پر آٹھ ہی رن بنا سکے اور اکثر پٹیل نے ان کو بھی بولٹ کر دیا تو اس کے بعد یہاں پر بین میکڈر موٹ کا ویکیٹ بھی اکثر پٹیل نے اپنے نام پر کیا چونکہ بائیس گیندو پر انیس رن بنا کر چلتے بنے تھے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے آئے تھے ٹیم ڈیویڈ کے ساتھ میتھیو سوٹ دونوں کی لادیو نے مل کر ٹیم کو مجبوط استیتیم میں پہنچایا جہاں پر ٹیم ساندار پھوم میں اتر چکی تھی لیکن دیپک چہر نے پارٹی ٹیم کو پانچ ہوئی بڑی سپلتا دلائی جہاں پر ٹیم ڈیویڈ بھی اس گیندو پر انیس رن بنا سکے تھے یہاں پر یہ سسوی جیس وال کے ہاتھوں سے دیپک چہر نے ٹیم ڈیویڈ کو کیچ آؤٹ کروا دیا اور یہ بھی پیولین لوٹے اس کے بعد میتھیو سوٹ کا ساتھ دینے میدان پر آئے تھے میتھیو ویڈ میتھیو ویڈ نے بھی کافی کمال کی بلے باجی کر کے دکھائی تو یہاں پر میتھیو سوٹ کا بھی پرپومنس دمدار دیکھنے کو ملا جہاں پر آسٹریلیا ای ٹیم اپنے پندرہ اور تک پانچ ویکیٹ کھونے کے بعد ایک سو گیارہ رنوں کے پار سکور کو پہنچا سکی تھی لیکن پارٹی ٹیم ابھی بھی اس مقابلے میں جیت کے کافی قریب تھی اور ٹیم انڈا کے گیند باجو نے کمال کا پرپومنس کیا اور پارٹی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت کر اتیاز رجا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پارٹی ٹیم اب فائنل ٹی ٹونٹی مقابلہ بھی جیت پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنے